موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اس کپل کا کوئی بچہ نہیں ہے اور ان کی ہمیشہ سے ہی ایک بیبی کو اڈاپٹ کرنے کی خواہش تھی مگر کچھ پرابلمز کی وجہ سے یہ ایسا نہیں کر پاتے یہاں پر ڈیویڈ ہمیشہ خود کو بیزی رکھتا ہے اور اسے برڈز پر سٹڈی کرنے کا بہت ہی شوق ہے ان کے ایریا میں ہمیشہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے برڈز آتے رہتے ہیں جن کو دیکھ کر ڈیویڈ بہت ہی انجوائی کرتا ہے اب روز کی طرح ایک دن ڈیویڈ جب اپنی دوربین لے کر برڈز کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو تبھی اسے پاس کی ایک ٹری سے چڑیا کے چہچہانے جیسی آواز آتی ہے مگر یہ آواز تھوڑی ڈیفرنٹ تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس برڈز کو مدد کی ضرورت ہو ڈیویڈ اس طرف جاتا ہے اور تبھی اسے کچھ حیران کر دینے والی چیز دیکھتی ہے اسے برڈز جیسا ایک چھوٹا انسان دیکھتا ہے کیونکہ اس کی باقی بارڈی ہیومن کی جبکہ اس کے ہاتھ پرندوں جیسے تھے اور اس کی بارڈی بھی کافی چھوٹی تھی اب یہ عجیب سا کریچر ڈیویڈ کو بہت ہی یونیک لگتا ہے اور ڈیویڈ اس کریچر کو گھر لے آتا ہے ڈیویڈ جب موری کو یہ پنکھوں والا عجیب سا برڈ دکھاتا ہے تو وہ حیران رہ جاتی ہے یہ برڈ ایک لڑکی ہے ڈیویڈ کہتا ہے کہ میں نے اس قسم کی سپیشی کبھی نہیں دیکھی شاید یہ بہت ہی ریئر ہوں اب موری ایک ٹوکری لاتی ہے اور ڈیویڈ اس برڈ کو اس ٹوکری میں رکھ دیتا ہے یہاں پر موری کہتی ہے کہ اب ہم کیا کریں گے کہ ہمیں پولیس کو کال کرنی چاہیے مگر ڈیویڈ کہتا ہے کہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں میں اور جانوں اور ہو سکتا ہے کہ اس کو ڈھونتے ہوئے اس کے پیرنٹس بھی یہاں پر آ جائیں تب ہم اس کو جانے دیں ورنہ پولیس والے تو اس کو زو میں ہی بھیج دیں گے کیونکہ یہ سپیشی بہت زیادہ ہی یونیک ہے اب اس کے علاوہ یہ کپل کیونکہ کافی وقت سے بچے کو بھی اڈاپٹ کرنا چاہتے تھے تو اب وہ اس برڈ کا بچوں جیسا خیال رکھنے لگتے ہیں وہ اسے فیٹ کرتے ہیں اور بہت پیار دیتے ہیں آگے مووی میں ہم اس کریچر کو برڈی کہہ کر بلائیں گے اب اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کپل برڈی کے ساتھ کافی بزی رہنے لگا ہے موری برڈی کو فیٹ کرنے کے لیے چھوٹی سی بوٹل لاتی ہے اور ڈیوٹ اس کے لیے ایک واکر بناتا ہے مگر جب وہ برڈی کو اس میں رکھتے ہیں تو وہ نوٹس کرتے ہیں کہ اس کے پنک تو ابھی بھی نظر آ رہے ہیں جس وجہ سے موری اس کے لیے سوکس کاٹ کر گلوز بناتی ہے اور پھر وہ دونوں سے لے کر باہر گھومنے جاتے ہیں اب جب وہ گھوم رہے ہوتے ہیں تو برڈی باقی برڈز کو دیکھتی ہے تو وہ چہچہانے لگتی ہے ڈیوٹ کہتا ہے کہ شاید برڈی بات کرنا چاہ رہی ہے مگر موری کہتی ہے کہ شاید وہ ان برڈز کو دیکھ کر چہچہا رہی ہے اب برڈی کو دیکھنے کے لیے ٹاؤن کے کچھ عورتیں ان کے پاس آتی ہیں مگر یہاں پر وہ برڈی کا سائز دیکھ کر حیران تھی وہ پوچھتی ہیں تم لوگوں نے اس کو کہاں سے اڈاپٹ کیا ہے یہ اتنی چھوٹی کیوں ہیں مگر موری ان کی بات کو اگنور کر کے آگے بڑھ جاتی ہے اب دن گزرنے لگے تھے اور برڈی اب بڑی ہو رہی تھی وہ اس چھوٹی ٹوکری میں بھی اب نہیں آ رہی تھی وہ ابھی تک بات کرنا نہیں سیکھ پائی تھی اب بس برڈز کی طرح ہی آواز نکالتی تھی اب ایک دن موری نوٹس کرتی ہے کہ برڈی اڑنے کی کوشش کر رہی ہے اور انسانوں سے زیادہ وہ برڈز کی طرح ایکٹ کر رہی ہے اب یہ چیز موری کو تھوڑا سا ڈس ہارٹ کر دیتی ہے کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ برڈی انسانوں کی جیسا بیہیف کرے اسی لئے وہ اسے اڑنے سے روکتی رہتی ہے اور انسانوں کی طرح بیہیف کرنا سکھاتی ہے خیر یہاں پر برڈی کا بھی ان سے لگاؤ بڑھ جاتا ہے مگر ظاہر ہے کہ اس کی کوالٹیز بلکل برڈز جیسی ہی تھی چاہے اس کی برڈی انسانوں جیسی ہو ایک دن موری کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے برڈی اسے مومی بلا رہی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے وہ برڈی کو اور بھی ورڈز بولنا سکھاتی ہے مگر برڈی کو وہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا ایک دن موری نوٹس کرتی ہے کہ برڈی فلور پر سے کیڑے کھا رہی ہے پہلے تو اسے سب کچھ اچھا نہیں لگتا مگر پھر وہ سمجھ جاتی ہے کہ برڈز کے لیے تو یہ سب کچھ نارمل ہے اسی لئے وہ ایک پلیٹ میں کیوریا ڈال کر برڈی کپاؤں میں فورک دیتی ہے تاکہ وہ اسے انسانوں کی طرح کھا سکے مگر برڈی اسے کھا نہیں پا رہی تھی اب موری ڈیویڈ سے کہتی ہے کہ برڈی اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھ کر ہی سیکھ پائے گی اسی لئے وہ اسے ایک ریسٹرانٹ میں لے جاتے ہیں وہاں پر وہ ایک کیج میں دو برڈز کو فرپڑاتے ہوئے دیکھتی ہے اور وہ بھی فرپڑانے کا سوچتی ہے اب اسی لئے موری اسے واش روم لے جاتی ہے تاکہ وہ وہاں پر یہ سب کچھ کر سکے اور اسے ایسا کرتے ہوئے کوئی دیکھے نہ اب موری باہر ایک لیڈی سے بات کرنے لگتی ہے اور جب برڈی بہت ٹائم بات بھی نہیں نکلتی تو موری دروازہ کھول کر اندر دیکھتی ہے مگر اندر صرف برڈی کے شوز تھے وہ وینڈو سے دیکھتی ہے کہ برڈی وہاں سے اڑ چکی ہے موری بہت ہی اداس ہوتی اور گھر واپس آ جاتی ہے ڈیویڈ کے آنے پر وہ اسے سب کچھ بتاتی ہے ڈیویڈ کہتا ہے کہ شاید وہ ابھی اتنا دور نہ گئی ہو اسی لئے وہ دونوں سے ڈوننے کیلئے نکل جاتے ہیں اسی طوران ہمیں برڈی کو پرندوں کے جھن میں دکھایا جاتا ہے اور یہ اس کی لائف کا سب سے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے جو کہ وہ ان برڈز کے ساتھ سپنڈ کر رہی تھی اب اچانک تیز ہوا کی وجہ سے اس کا بیلنس بگڑ جاتا ہے اور وہ روشن دان سے ہوتے ہوئے کسی کے بیٹ پر گر جاتی ہے دراصل برڈی ایک چھوٹی بچی لوسی کی روم میں ہوتی ہے تو جب لوسی وہاں پر آتی ہے تو اسے برڈی کے پر بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور وہ اسے پوچھنے لگتی ہے کہ اسے یہ پنک کہاں سے ملے ہیں اور اسی بیچ یہ دوست بھی بن جاتے ہیں لوسی کے ڈائٹ کے پاس اس کے ساتھ کھلنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے اسی لئے وہ برڈی کے ساتھ کھلنے لگتی ہے دوسری طرف موری اور ڈیوٹ شہر آ جاتے ہیں وہ ائر لائن کی انفارمیشن ڈسک جاتے ہیں لیکن انہیں وہاں سے کوئی بھی انفارمیشن نہیں ملتی اس کے بعد وہ رات میں ٹھہرنے کے لے ایک ہڈل جاتے ہیں اور لوسی برڈی کو ایسی ہی کہہ دیتی ہے کہ وہ بھی ایک برڈ ہے اور پھر وہ برڈی کو ایک ٹری کے پاس لے جاتی ہے برڈی اوپر کی ایک برانچ پر جا کے سوتی ہے جبکہ لوسی ٹری کے پاس نیچے ہی سو جاتی ہے ادھر موری اور ڈیوٹ ہٹل کے سبھی رومز بک ہونے کی وجہ سے وہاں پر نہیں رہ پاتے اور گھومتے گھومتے اس ٹری کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس ٹری کے نیچے ہی سو جاتے ہیں صبح ڈیوٹ اور موری لوسی سے ملتے ہیں اور وہ انہیں برانچ پر بیٹھی ایک برڈ جیسی لڑکی کے بارے میں بتاتی ہے جسے سن کر وہ دونوں ہی سمجھ جاتے ہیں کہ لوسی برڈی کی ہی بات کر رہی ہے ڈیوٹ جلدی سے ٹری پر چڑھنے لگتا ہے مگر جب وہ ٹری پر دیکھتا ہے تو برڈی وہاں پر نہیں ہوتی وہ پہلے ہی وہاں سے اٹھ چکی تھی اب جب وہ دونوں وہاں سے جانے لگتے ہیں تو لوسی ان سے کہتی ہے کہ وہ برڈی کو ڈوننے میں ان کی مدد کرنا چاہتی ہے اب یہاں پر ڈیوٹ اسے اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا مگر لوسی زد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ چھوٹی نہیں ہے وہ اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے اور جب وہ بس میں چڑھتے ہیں تو لوسی بھی ان کے ساتھ جاتی ہے ادھر برڈی اڑتے اڑتے تھک جاتی ہے اور ایک چرچ کی چھت پر جا کر بیٹھتی ہے اسے وہاں پر بیٹھا لوگ دیکھ لیتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ وہ وہاں پر پھس چکی ہے تو وہ اسے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ فائر فائٹر کو بلانے آتے ہیں اور جب فائر فائٹر اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اڑ جاتی ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی ایگل اسے اڑا کر لے گیا ہے اب یہ بات نیوز میں آتی ہے جسے ڈیویڈ بھی دیکھ لیتا ہے وہ موری اور لوسی کے ساتھ اس فائر فائٹر میکس کے گھر جاتا ہے اور انہیں سب کچھ بتا دیتا ہے کہ برڈی ایک برڈ ہے میکس کو یقین تو نہیں آتا مگر وہ ان کی مدد کرنا چاہتا تھا اسی لئے وہ بتاتا ہے کہ برڈی ساؤت کی طرف گئی تھی اور پھر میکس خود بھی ان کے ساتھ ساؤت کی طرف نکل جاتا ہے اب ایک جکہ ان کو کچھ برڈز کی آواز سنائی دیتی ہے اور اسی طوران ایک آدمی فائر کرتا ہے اور کوئی چیز کوئے میں جا کر گرتی ہے یہ لوگ گھبرا کر وہاں پر بھاگتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ برڈی کوئے میں گر گئی ہے میکس کی ہیلپ سے لوسی نیچے جاتی ہے مگر دیکھتی ہے کہ وہاں تو صرف برڈی کے کپڑے پڑے ہیں خیر برڈی کو دونتے دونتے رات ہو جاتی ہے اسی لئے وہ رات گزارنے کے لئے پاس ایک ایک ہوتل میں جاتے ہیں ادھر رات میں لوسی کو اسی ہوتل میں ایک لڑکا ملتا ہے جو کیٹ ٹری کی برانچ پر بیٹھا ہوا تھا لوسی بھی اس کے پاس جا کر بیٹھتی ہے اس کا نام بین ہے بین جب رات میں سو رہا ہوتا ہے تو اسے اپنے بیٹ کی نیچے سے کچھ آواز آتی ہے وہ نیچے دیکھتا ہے تو یہ برڈی تھی بین کو یاد آتا ہے کہ لوسی نے اسے برڈی کے بارے میں بتایا تھا اسی لئے وہ جلد اسے بلانے کے لئے جاتا ہے لوسی آ کر دیکھتی ہے کہ برڈی وہیں پر ہے وہ تینوں رات وہیں بیٹھ کے نیچے گزارتے ہیں اب اگلی صبح ہوتی ہے لوسی کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ بین کے ساتھ موری اور ڈیوٹ کو بلانے کے لئے جاتی ہے مگر جب تک وہاں پر آتے ہیں تو برڈی پھر سے وہاں سے اڑ چلی جاتی ہے اب وہ سب اسے ڈوننے پھر سے نکلتے ہیں مگر لوسی بین کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ وہ برڈی کے بعد اس کا سب سے اچھا دوست بنا ہے موری لوسی کو پیار کرتی ہے اور پھر میکس ڈیوٹ اور موری برڈی کو ڈوننے کے لئے نکل جاتے ہیں لیکن کچھ دو جانے کے بعد ہی میکس تھک جاتا ہے اور وہ وہیں پر بیٹھ جاتا ہے موری اور ڈیوٹ بھی کچھ ٹائم کے لئے رک جاتے ہیں اب ڈیوٹ ایک ندی کو پار کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ بھی تھک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں رات یہیں پر گزارنی چاہیے رات میں میکس ایک ٹری پر برڈ کے چہچہانے کی ان وائس کو نوٹس کرتا ہے یہ برڈی تھی میکس دیکھتا ہے کہ وہ ایک برانچ میں فسی ہوئی ہے میکس اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے زخم پر پٹی بھی کرتا ہے جس کے بعد برڈی وہاں سے اڑ جاتی ہے اب صبح کے ٹائم میکس موری اور ڈیوٹ کو یہ سب کچھ بتاتا ہے جس کے بعد وہ اپنے گھر کے لئے نکل جاتا ہے اور اب ڈیوٹ اور موری پھر سے انہیں ڈھوننے نکلتے ہیں وہ لوگ سمندر کے قریب آ جاتے ہیں جہاں وہ برڈی کو اڑتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں اب موری اور ڈیوٹ کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ برڈی اڑنا چاہتی ہے وہ آزاد رہنا چاہتی ہے جس کے بعد وہ دونوں واپس گھر جانے لگتے ہیں مگر جیسے ہی وہ بس میں چڑھتے ہیں تو انہیں کراہنے کی آواز آتی ہے اور وہ ڈوپتی ہوئے برڈی کو بچانے کے لئے جاتے ہیں جس کے بعد وہ اسے گھر لے آتے ہیں اور اس خوشی میں رات کو بہت سلیبریٹ کرتے ہیں اگلی صبح وہ دیکھتے ہیں کہ برڈی ونڈو سے اڑنے کی کوشش کر رہی ہے یہ دیکھ کر انہیں برا لگتا ہے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی فریڈم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اب وہ اسے خوشی خوشی جانے دیتے ہیں اور اب موری اور ڈیویڈ اسے باہر لے جاتے ہیں اور اسے لاسٹ گوڈ بائی کس کرتے ہیں برڈی وہاں سے اڑ جاتی ہے اور اسے کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے